دین کا کام کسی کا بھی مہتاج نہیں ہے کہ فلان بندہ اگر دین کا کام چھوٹ دے تو دین کا کام ہو گئی نہیں اللہ کا دین جو ہے نا کسی کے کام کے لیے مہتاج نہیں ہے اللہ رب العالمین اگر چاہے تو فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے جو فاسق و فاجر ہے نا اللہ رب العالمین ان سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے لیکن یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کتنا لیتا ہے میں دین کا کام کتنا کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ اگر میں صرف یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں یا مسجد کی یہ ذمہ داری لیے اگر میں سمجھو یہ میں نے چھوڑ دیا تو پیچھے ہو گا ہی نہیں نہیں میرے سے بڑے پڑے ہوئے ہیں بہت اچھے اچھے پڑے ہوئے ہیں یہ دین کا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن یہ خوش نصیبی میری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے ورنہ اللہ رب العالمین دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے آپ کو بتائیں یزیدیوں نے اہلِ بیعت پر کتنے مظالم کیے تھے کتنے ظلم کیے تھے یزیدیوں نے حضرِ سیدنا امامِ حسین و ان کے گھرانے پر کتنے ظلم کیے آپ سارے کربلا کے واقعات میں علماء سے پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن آخر میں جب مختار سقفی یہ نامی بندہ ہے نا جب اس کو عوضہ ملا تو اس نے کیا آرڈر جاری کیا کہ جو امامِ حسین کے مقابل میں یزیدی تھے جنہوں نے ظلم کیا امامِ حسین پر اور ان کے جماعت پر جہاں پر بھی یہ یزیدی ملے ان کو وہی پر قتل کر دو کیا کر دو جہاں پر بھی یہ یزیدی ملے ان کو وہی پر قتل کر دو تو جیسے ہی آرڈر جاری ہوا یزیدی بھاگنے لگے کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا لیکن مختار سقفی نے یہ آرڈر جاری کیا بہت ساری یزیدی ایسے مارے گئے مارے گئے آخر کار جس نے امامِ حسین کو شہید کیا تھا اس کو جب مختار سقفی نے مارا نہ تو صرف مارا ہی نہیں بلکہ کیا ہے بے دردی سے مارا بھی اور آخر کار اس کی لاش کو جلا کر راک کر دیا کیا کر دیا جلا کر راک دیا کیسا کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے جو امامِ حسین کے قاتلین میں سے تھے ان کو کیا ہے جلا کر راک دیا اللہ رب العالمین نے کیسا بڑا کام لیا اس سے مختار سقفی نے لیکن آخر کار مختار سقفی نے آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا کیا کر دیا نبوت کا دعویٰ کر دیا اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگا کام دیکھیں کتنا بڑا کیا اہلِ بیعت پر جن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو چن چن کر مارا ایسی بے دردی سے مارا بڑا عالی شان کام کیا لیکن کیا ہے آخر میں آ کر اپنے آپ کو نبی مان لے گا نبوت کا دعویٰ کر گیا ملوم ہو گیا تو اللہ رب العالمین یہ کیا ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلا اگر دین کا کام اگر اچھائی والا کام اگر اللہ رب العالمین لینا چاہے تو فاسق و فاجر سے بھی لے سکتا ہے لیکن یہ میری خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کتنا لیتا ہے بڑے بڑے عقابرین کا آپ پڑھیں گے بڑے بڑے علماء جنہوں نے دین کا ہے ساتھوں کام کیا ہے ساتھوں کام کیا لیکن کیا ہے کسی لڑکی کے عشق میں اپنے دین کو چھوڑ دیا حالانکہ اگر آپ ان کا کام دیکھیں گے کارنامہ دیکھیں گے کہ بڑا دین کا کام کیا لیکن کیا ہے کسی لڑکی کے عشق میں اپنے دین سے پھر گئے دین کا کام بڑا بہترین کیا تو یہ کیا ہے یہ اپنے اندر دین کا کام ہوتا رہے گا بڑے آئیں گے دین کا کام کرنے کے لئے یہ کبھی بھی آدمی نہ سوچے کہ یار میں اگر یہ دین کا کام چھوٹا سا جو میرے ذمہ آیا ہے میں کر رہا ہوں یہ میرے لئے بڑی عزاز کی بات ہے اگر میں نہ کروں تو پیچھے کوئی کرنے والا ہے نہیں تم سے بڑے بڑے اچھے اچھے پڑے ہوئے پیچھے بڑے بڑے کام کرنے والے پڑے ہوئے ہیں اگر مسجد کی ذمہ داری ہے اگر کسی مدرسے کی ذمہ داری ہے اگر کوئی بھی نیکی کا کام ہے تم سے بڑے بڑے اچھے کام کرنے والے لیکن یہ کیا ہے یہ خوش نصیبی تمہاری ہے یہ خوش نصیبی میری ہے کہ یہ کام میرے ذمہ میں آیا ہے ورنہ کام کرنے والے بہت بڑے ہیں جس دن آپ گئے رحم یہ سمجھ گئے نا اس دن ہمارے اندر سے یہ نکل جائے گا نہیں یار یہ کام اگر میں نے چھوٹ دیا دین کا کام ہوگا ہی نہیں دین کا کام ہوتا رہے گا کیوں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو بڑھانے کا ذمہ لیا ہے